روس کی کوششوں سے آزرباجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درامت کرانے کے لیے روس کے سینکڑوں فوجی نگورنو کارباخ اور اس کے قریبی علاقوں میں تائنات کیا جا رہے ہیں ڈیڑھ ماہ سے جاری اس جنگ میں ایک ہزار سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں جن میں اکثریت آرمینیائی جنگ جوہوں کی تھی ایک لاکھ سے زیادہ افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں معاہدے کے بعد آزرباجان میں جشن کا سما ہے لیکن آرمینیا میں غم و غصے کی لہر بی بی سی کی نامنگار اور لگیورن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نسرہ جہاں فتح کی خوشی سے سرشار قوم یہاں باقوں میں کسی کو سماجی فاصلوں کی پرواہ نہیں ازشتہ روز روس کی نگرانی میں ہونے والے معاہدے میں آزرباجان کیلئے خوشی منانے کیلئے بہت کچھ ہے صدر الہام علیوف کو دیکھو وہ آرمینیائی وزیراعظم نکول پشینیان کا مزاق اڑاتے نظر آتے ہیں کیا ہوا پشینیان وہ کہتے ہیں یہ باتیں اب کئی سالوں تک چلتی رہیں گی لیکن یہاں آرمینیا میں غم و غصے کی لہر ہے مظاہرین کی پارلیمنٹ میں گھز کر توڑ پور آرمینیا کی پارلیمنٹ غدداری غدداری کے ناروں سے گونج رہی ہے مظاہرین وزیراعظم کے نام کے پلیٹ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آرمینیائی وزیراعظم نے کہا یہ معاہدہ بہت تکلیف دے ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا معاہدے کا مطلب ہے کہ آزرباجان جن علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے وہ اسی کے پاس رہیں گے اور اس میں اس خطے کا دوسرا بڑا شہر شوشہ بھی شامل ہے لیکن خطے کا دار لکومت نہیں آرمینیا کو تمام قریبی علاقے بھی خالی کرنے ہوں گے جس پر اس نے قبضہ جمع رکھا ہے روسی فوج ایک بار بھی کوکاف کے اس کونے میں اتر چکے ہیں روس کے امن فوجی اور ٹینک دونوں اطراف میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یہ ایک ایسا گھر ہے جو پاری نے کبھی دیکھا ہی نہیں تیس برس پہلے ان کے والدین کو نگونو کارباہ کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا تو کیا وہ اب واپس اسی علاقے میں آرمینیای باشندوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہاں ہم ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن یقیناً اس میں بہت وقت لگے گا کئی سال یا کئی عشرے ہمارے بچی یہ دیکھ پائیں گے یہاں لوگ آ جا رہے ہیں جوان بڑھے اور خاندانوں کے خاندان یہاں لوگ جشن منانے کے لیے جمع ہیں لوگ خوش ہیں کہ انہیں اتنے برسوں کے انتظار کے بعد خوشی نصیب ہوئی ہے یہ خوشی جنگ کے خاتمے کی نہیں بلکہ ان کی علاقوں کی واپسی ہے جو ان سے چھن گئے تھے وہ ان علاقوں کو مادر وطن کا کھویا ہوا حصہ کہہ کر یاد کرتے ہیں اس علاقے میں انیس سو نبے میں ہونے والی جنگ میں دونوں جانب سے بہت جانی نقصان ہوا تھا آج یہاں باقو میں شہیدوں کی اس گلی میں بہت سے لوگوں کا آنا تھا جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جان قربان کی تھی یہ امن مہائدہ آزربائیجان کو پورا نگونوں کا آراباق تو واپس نہیں دلاتا اور نہ ہی یہ اس کی مکمل فتح ہے لیکن آرمینیا کے لیے یقیناً ایک تباہ کن شکست ہے